In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. میں دل کی گہرائیوں سے بشب بننکا اور ڈائیسیس آف عمر سر کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے پھر موقع دیا کہ کلام مقدس میں سے آپ کے ساتھ مل کر سیکھ سکوں. The verses which we heard from the gospel of Mark chapter 9, 38 to 40. These are beautiful verses. Give us a lot of messages. اور ان کے پیغامات میں بہت سی ایسی باتیں چھپی ہوئی ہیں جو ہماری روز مرہ کی زندگی کے ساتھ پھالک رکھتی ہیں. اور خاص اور سے جس theme کی طرف میں آج آپ کی توجہ دیلانا چاہتا ہوں وہ ان verses کے اندر سے اُبھر کر سامنے آتا ہے کہ کس طریقے سے ہم outsiders کے ساتھ connect کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم خدا کے mission اور اس کی خدمت کو ایک مختلف انداز سے دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں ہم صرف اپنے آپ ہی کو خدا کے soul representative نہ سمجھیں بلکہ ان لوگوں کو دیکھ سکیں ان کے کاموں کو پہچان سکیں جان سکیں جو شاید ہمارے ساتھ مل کر تو نہیں لیکن وہی کام کر رہے ہیں جو ہم دنیا میں کرنا چاہتے ہیں اور جو کام ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہوں ہم کیا چاہتے ہیں کہ غریب روٹی کھائیں ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ مسیح کو جانے ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ مشکلات پریشان اور شیطانی قوتوں سے آزاد ہوں ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئے ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ یسو مسیح کو پہچانے اگر یہ کام کوئی لوگ کر رہے ہوں جو ہم میں سے نہ ہوں اور شاید ہمارے ساتھ نہ ہوں لیکن اگر وہ یہ کام کر رہے ہوں تو ہمیں انہیں دیکھنا چاہیے اور انہیں پہچاننا چاہیے کہ وہ کون ہے بہت سے لوگ ہیں جو ہم سے مختلف ہیں شاید ان کی زبان ہم سے مختلف ہو سکتی ہے ان کا سماج ہم سے مختلف ہو سکتا ہے ان کے مذہبی اقاعد ہم سے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن بہت سے چیزیں ہماری ان کے ساتھ مشترک ہو سکتی ہیں بہت سے کام شاید بچوں کو تعلیم دینا دکھی مسیبت زدہ کے لیے مددگار ہونا پرسیکیوٹڈ لوگوں کے لیے آواز اٹھانا ہیومن رائٹس پیس اینڈ جسٹس اور بہت سے ایسے ایریاز ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں کون سی ایسی کومنیلٹیز ہوتی ہیں جو میں اکٹھی کرتی ہیں کئی دفعہ ہمارے ورڈز کومن ہوتے ہیں اور ہم ان ورڈز کو جو آٹیکولیٹ کرتے ہیں تھیولوجی یا فلوسفی کی شکل میں وہ ہمیں اکٹھا کرتی ہے بہت سے لوگ جو سیم پولیٹیکل فلوسفی پر یقین رکھتے ہیں وہ شاید ایک طرح کی پولیٹیکل پارٹیز میں جانا پسند کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ایک طرح کے مذہبی اقاعد رکھتے ہیں وہ شاید ایک جگہ کے اجتماعات میں جانا اور ایک ہی طرح کی تقاریر اور سپیچز سننا پسند کرتے ہیں اسی طرح بہت سے لوگ جو کومن گوڈ پر یقین رکھتے ہیں اور ایسے کام جو عام انسانیت کی فلا اور بہبود کے لیے ہوتے ہیں تو وہ مذہب یا سماج یا اقاعد یا پولیٹیکل فلوسفیز کی جو آپ کی کنوکشنز ہوتی ہیں ان کے دائروں سے باہر جا کر ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں خدا امی جس سمسی کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے اور یہ ہمیشہ سے رہے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا امی جس سمسی کو تو پسند کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں لیکن مسیحیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسیحی لوگ بہت اچھے ہیں لیکن ہم خدا امی جس سمسی کے اوپر یا جو کلیسیہ کے آپ کے عقیدے ہیں ہم ان کو یقین نہیں رکھتے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرسچن بس اتنے اچھے لوگ نہیں ہوتے تو خیر نہ ہی ہم ان کے کوئی یس سمسی کے فالور ہیں کام بڑے اچھے ہیں یہ سکول ان کے بڑے اچھے ہیں ان کے hospital ہیں ان کے colleges ہیں ان کے universities ہیں تو there are different sort of people some people like christ and some people don't like christ some people like christians but they don't like christ some people like christians work christian mission لیکن they don't like christ or christians مہاتمہ گاندی نے ایک دفعہ کہا کہ i like your christ but i hate your christianity اس طرح کے نکتہ نظر اکنے والے لوگ ہمیشہ سے موجود رہتے ہیں خدامی اسمسی نومے باب میں بہت سے ایسے کام کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے جو ہمیں بہت سے گہرے messages سمجھاتے ہیں خدامی اسمسی the mount of transformation پر گئے جہاں پر ان کی صورت تبدیل ہوئی یعقوب یہونا اور پترس ان کے ساتھ تھے جب وہ نیچے آئے تو بہت سے لوگ وہاں پر اکٹھے تھے اور شاگرد ان کے ساتھ تھے ایک آدمی تھا جس کا ایک بیٹا تھا جو بیمار تھا بدرو گرفتا تھا اور اس کی بدرو یسمسی کے شاگرد نہیں نکال سکے تھے اور وہ خدامی اسمسی کے پاس آیا اور خدامی اسمسی سے کہا کہ تیرے شاگرد یہ کوشش کرتے رہے لے لیکن میرے بیٹے کو آزاد نہیں کر سکے تو اگر کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر رحم کر تو خدامی اسمسی نے اس سے یہ کہا کہ اگر اگر کچھ کر سکتا ہے یہ کیسی بات ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو جو کچھ تم چاہوگے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا خدامی اسمسی نے اس کی توجہ ایمان کی طرف دلانے کی کوشش کی کہ how important your faith is for yourself whatever you will believe it will happen for you کیونکہ یہ تمہارا ایمان ہے اور جو تمہارا ایمان ہے تم اس کے لیے کوشش جسجو دعا ہر کام کروگے کیونکہ تمہارا ایمان ہے کہ یہ تمہارے لیے ہوگا and it will happen because you believe in that اور خدامی اسمسی نے جب یہ کہا تو خدامی اسمسی نے اس بچے کو ٹھیک کیا اور وہ بچہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہنہ نے خدامی اسمسی کے ساتھ کی طرح توجہ ایک مسئلے کی طرح دلائی اور کہا کہ ایک شخص ہم نے دیکھا ہے وہ تیرے نام سے بدروہیں نکالتا ہے لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہے ہم نے اسے روکا ہے ہم نے اسے روکا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن تیرے نام سے بدروہیں نکال رہا ہے خدامی اسمسی نے یہاں پر یہنہ کو کہا کہ اسے مت رکو جو کرتا ہے اس کو کرنے دو اور خدا مجھے سمسی نے اپنے شاگردوں کی توجہ اس جانب دلائی کہ تم مجھے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو یہ ایک طرح کا ان کا کنسرن تھا they wanted to protect Jesus they were concerned about the brand they were concerned about their little structure اس وقت اس طرح کی کوئی بڑی بڑی کلیسی آئیں تو نہیں تھی جیسے اب ہیں یہ رومان کیتھلی چرچ ہے یہ اور تھوڈاکس چرچ ہے یہ چرچ چرچ اف انگڈیا ہے اور یہ چرچ اف انگلینڈ اور سو ان سو وہ چھوٹا سے ایک گروپ تھا they were protecting Jesus they were protecting Jesus's mission اور یہ سمسی نے ان کی توجہ دلائی کہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اس شخص کی genuineness کو دیکھو کہ وہ کتنا genuine ہے جو میرے نام پر کام کر رہا ہے اگر وہ کوئی روپے پیسے کے لیے دنیا کی لالچ کے لیے کسی اور کام کے لیے کر رہا ہے تو پھر اور بات ہے شاید وہ لوگوں کی help کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اپنی مختلف وجوہات کی بنا پر وہ یہ سمسی کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا اور نہیں چلتا تھا جیسے دوسرے شاید چلتے تھے لیکن he wanted to help people and he thought oh Jesus's name is the best name or Jesus's name is the most powerful name to cast demons ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہ کتنا زیادہ یہ سمسی کے جانتا تھا ہو سکتا ہے یہ سمسی اس کو جانتے ہوں یہ سمسی کو پتا ہو کہ وہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے اور ایسے اور بھی لوگ ہو سکتا ہے کہ ہوں جو سمسی کے نام پہ یہ کام کر رہے ہوں لیکن یہاں پر یہ سمسی ان کی توجو یہ اس بات کی طرف دلا رہے ہیں کہ how important it is for yourself to connect with outsiders جو شاید تمہارے structures کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ وہ کام کر رہے ہیں جو تمہیں کرنے چاہیے وہ وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے وہ وہ کام کر رہے ہیں جو یہ سمسی کے followers کو کرنا چاہیں گے لیکن اگر وہ تمہارے structure کا حصہ نہیں ہے تو بھی وہ تمہارے ساتھ ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے خلاف نہیں ہے اب اس principle کی طرف یہ سمسی نے اپنے شاگردوں کی طرف جو تمہارے خلاف نہیں ہے وہ تمہارے ساتھ ہے کلیسیائیں جب پرسیکیوٹ ہوتی ہیں جب ہم سے لوگ یہ سمسی کے نام پر نفرت کرتے ہیں جب ہم مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں تو کئی دفعہ بہت سے لوگ جو مسیحی نہیں ہوتے وہ ہندو ہو سکتے ہیں وہ کسی اور مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہو سکتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں ہماری آواز بنتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے یہ غلط کام ہے یہ معاشرے میں نہیں ایسا رواج پرنپنے چاہیے اسی طرح جب ہم خدا و جو سمسی کے ساتھ چلتے ہیں اور خدا و جو سمسی کے ساتھ چلتے چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ مل کر تو جسو کے ساتھ نہیں چل رہے لیکن وہی کام کر رہے ہیں جو جسو کر رہا ہے تو ہمیں ان لوگوں کو قبول کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو اپنانا چاہیے اور اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ کیا بہتر ہے اور کیا کرنا چاہیے ہم بہت سے لوگ کلیسیا میں دیکھتے ہیں جو کئی دفعہ بہت زیادہ اپنی کلیسیای ایڈنٹیٹی کے لئے متعلق کنسرن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ پاسٹر ہے تو بڑا اچھا گیت تو بہت اچھے گاتا ہے اور کلام تو بڑا اچھا سناتا ہے لیکن وہ ہے ہم میں سے نہیں اور کئی دفعہ کئی دوسری ڈینومینیشنز کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو فلان بشپ ہے وہ ہے تو بہت اچھا آدمی کلام تو بہت اچھا سناتا ہے پر اس کو نجات کا تجربہ نہیں ہے مختلف قسم کے ہم نے اپنے اپنے ارگنیزیشنل سٹرکچرز ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کئی دفعہ کنسرن میں اور ہم کئی دفعہ اس میں اوبر کنسرن ہو جاتے ہیں تو یسو اگنور ہو جاتا ہے ڈکٹر روان گیلیم نے مشن کی بڑی خوبصورت دیفینیشن کی ہے what is mission what is mission mission is کہ آپ خدا کو چھونڈے کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے اور اس کے کام میں اسے جوائن کریں finding God and joining God in whatever he is doing in your context جب آپ خدا کو دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ خدا کو اپنے علاقے اپنے خطے اپنے شہر اپنے گاؤں میں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں جو شاید اپنے لباس اپنی زبان اور اپنے اقائد اور اپنی سوچ کے لحاظ سے آپ سے مختلف ہوں لیکن وہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر خدا نے اپنی محبت کا پیج بو دیا ہے اور خدا ودن کی زندگیوں میں عجیب طریقے سے کام کر رہا ہے کیوں وہ ہمارے ساتھ ہیں اس وجہ سے کیونکہ وہ ہمارے خلاف نہیں ہیں جو تمہارے خلاف نہیں وہ تمہارے ساتھ ہے جب میں یہ کلام کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے ایک کتاب پڑھی پہلے بھی پڑھی لیکن خاص طور سے اس انداز سے یہ کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا if you can find it please do read it it's a beautiful book a wind in the house of Islam یہ کتاب ڈیویڈ گیریزن جو امریکن بیپٹسٹ سزرن چرچز میں اسلامی دیپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتا ہے اور مسلم ایمانجلزم میں محب ہے اس نے لکھی ہے اس نے دنیا میں سے کئی علاقوں سے سٹوریز چونی ملائشیا سے انڈونیشیا سے افغانستان سے دنیا کے مختلف حصوں میں کہ کس طریقے سے خداوند ان لوگوں میں کام کر رہا ہے جو خداوند کو نہیں جانتے تھے اور اب وہ کلیسیوں کے ساتھ مل کر نہ عبادت کرتے ہیں نہ وہ ان جیسے ہیں جیسے عام ہم مسیحی ہیں شاید ہمارے جیسے گیت نہیں کہتے لیکن وہ مسیح کے ساتھ ہیں اور وہ مسیح کے ساتھ ہیں اور مسیح کے ساتھ آگے چلنے کی بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن شاید وہ مختلف دیکھنے میں لگتے ہیں اب مختلف ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے متضاد ہونا تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے مخالف ہونا پرابلم ہوتا ہے اگر آپ ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں اس چکرین پر پتہ نہیں کتنے فیسیس ہیں ہم سب فیسیس ایک دوسرے سے مختلف ہیں ہمارے نام مختلف ہیں ہمارے خاندان مختلف ہو سکتے ہیں اور کئی دفعہ ہماری پولیٹیکل یا ریلیجس سوچ میں بہت سی ویرییشنز ہو سکتی ہیں یونیفورمٹی کوئی ہونا کوئی اتنی خوبی کی بات نہیں ہے اب یسو مسئلہ اپنے لوگوں کی توجہ اس جانب دلا رہے ہیں کہ وہ ہمارے تمہارے سٹرکٹس کا حصہ نہیں وہ شاید تم بارہ چودہ پندرہ بیس لوگوں میں شامل نہیں ہوتے لیکن وہ میرے ساتھ ہیں وہ میرا نام استعمال کر رہے ہیں میرا نام اپنی طاقت اپنی قوت اور اپنی دنیا میں پاپلریٹی بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ وہ میرا نام اس لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ دنیا میں بہتری ہو سکے یہ ایشو یہ تھا کہ we have found someone who is casting out demons in your name but he is not among us we have asked we have stopped him اب یسو مسیح نے کہا کہ اس کو منع نہ نہ کرو کیوں کیونکہ وہ ہمارے خلاف نہیں ہے اب ہمیں اپنے آپ کو اس لحاظ سے سوچنے اور سمجھنے اور تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند یسو مسیح کو کام کرتے ہوئے دوسرے علاقوں میں اور دوسرے لوگوں میں دیکھیں پہچانیں اور پھر جب ہم خداوند کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کو ان لوگوں کو قبول کریں جن میں ہو کر جن کے ساتھ مل کر وہ اپنا کام کر رہا ہے اور ان کو پہچانیں اپنائیں اور ان کے ساتھ اپنا کنیکشن بنائیں اور then you will see how the kingdom of God will grow flourish inside the church through the church and outside the church and through people who may not be part of your structures that's what God wants us to do that's what God's desire is we all should be one اور وہ کیسے ہوں گے جب ہم مسیح کی طرف اپنی توجہ دیلائیں گے ہمیں مسیح کو فاکس کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ اپنے organizational structures کو اور groups کو اپنی identities کو بلکہ دیکھیں کہ یسو مسیح کے ساتھ مل کر کوئی کیسے کام کر رہا ہے وہ دیکھنے میں کیسے لگتا ہے اس بات پہ دیان نہ دیں وہ کرتا کیا ہے یہ زیادہ important ہے خدا اندھ آپ سب کو برکت دے اور خدا اندھ ہمیں توفیق دے کہ ہم یسو کو اپنا کام کرنے دیں اور وہ لوگ جو یسو کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی ملیں ان کو جائن کریں تاکہ خدا ہم میں ہو کر اور خدا ان میں ہو کر وہ اپنے سارے کام کرے جو خدا دنیا میں کرنا چاہتا ہے God bless you and thank you very much again for inviting me it is always a player to be with you and to learn together through the word of God God bless you